جی اسلام علیکم اور دوسرا یہ کہ جیسے آدیس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جو ہے گانا بجانے اور دف کو مٹانی کے لئے آیا ہوں تو اس کی ذرا وزاعت فرما دیجئے اور دعاوں کی درخواست ہے آپ سے یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے جیسے وزاعت فرمائی کہ اس قسم کا بےہودہ انسٹرومنٹ کا بجنا جو کہ انسان کی جذبات بھی برنگ اختہ ہوں اور ایک تو وہ ہو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نغمے جس کو ہم ملی نغمے کہتے ہیں یا پوری قوم کے مورال کو اپ کرنے کے لئے ہم لگاتے ہیں اس کے بارے میں دین اور شریعت کیا کہتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسی طریقے سے حج کے موقع پر جو ہے انسان جو ہے ایسے اشار پڑتا ہے جس سے ولولا عشق جو ہے انسان کا جو بڑھتا ہے یا اسی طریقے سے پہلے زمانے میں اونٹوں کی قطارے چلتی تھی خودی جو ہے تو وہ نغمے پڑتا تھا وہ ایسے گانے گاتا تھا کہ اونٹوں کے چلنے اور رفتار کے دور اور تیزی قوت پیدا ہو جاتی تھی لیکن یہ ساری چیزیں بغیر آلات موسیقی کی ہوتی تھی زیادہ دف کا استعمال ہوا کرتا تھا آلات موسیقی جو فساک و فجار کا شعر وہ استعمال نہیں ہوتے تھے تو بالکل اسی طریقے سے ملی نغمے اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے لیکن ملی نغمے اگر آلات موسیقی کے ساتھ اگر گائے جائیں گے تو وہ گانہ بھی حرام ہو جائے گا لہذا آلات موسیقی جیسے وہ آلات موسیقی جو فساک و فجار جیسے ہاربونیم ہے گٹار ہے اور جو ڈرمز ہیں اس قسم کے جتنے آلات ہیں ان کی تال کے اوپر اگر یہ ملی نغمہ بھی پڑا جائے گا تو جائز نہیں ہاں ملی نغمے کے لیے دف کا استعمال کر سکتے ہیں اب دف گھنگرو والا بھی دف استعمال کر سکتے ہیں اس کی خاص تال کے اوپر زیر و بم کے ساتھ اس ملی نغمے کو گائیں اور نغمے کے اشار جائیں اس سے خاص ولولا قوم کے اندر پیدا ہو حب وطنی پیدا ہو اسی طریقے سے جذبہ جہاد ان کے اندر اوجاگر ہو فوجوں کا مرال بلند ہو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے لیکن جو آلات محسیقی ممنوع ہیں ان کی تال پر ملی نغمے گانا بھی جائز نہیں ہے شکریہ جی